یہاں بولیٹن میں شامل کریں گے ہم خبر آپ کو بتائیں ٹیو جسٹس لاہور ہائے کوٹ سردار شمیم خان کی بہاول پر ہائی کوٹ آمد گارڈ آف آنر پیش کیا گیا کوٹ میں آج کیسز کی سماعت کریں گے اور جنوبی پنجاب میں انصاف کی فراہمی کے موضوع پر منقضہ سیمینار میں بھی شرکت کریں گے ٹیو جسٹس لاہور ہائے کوٹ سردار شمیم خان کی بہاول پر ہائی کوٹ آمد اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا کوٹ میں آج کیسز کی سماعت کریں گے اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں انصاف کی فراہمی کے موضوع پر منقضہ سیمینار میں شرکت بھی کریں گے ٹیو جسٹس لاہور ہائے کوٹ کے دورے کی تفصیلہ جانتے ہیں محمود زخیر سے جی محمود آگاہ کیجے گا جی برکل چیف جسٹس لاہور ہائے کوٹ جناب سردار شمیم احمد خان صاحب آج بہاول پر میں ایک مصروف دن گزاریں گے رات ان کی یہاں بہاول پر میں آمد ہوئی اور اس کے بعد ججز ریسٹ آوس میں قیام کے بعد اب تھوڑی دیر پہلے ہی جسٹ پانچ منٹ پہلے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے اور یہ وہ عدالت کا آہات ہے ہائی کوٹ کی عدالت کا آہات ہے جہاں پر اس وقت وہ تین کیسز کی سماعت کریں گے ان تین کیسز میں دو کیسز بعد از گرفتاری زمانت کے ہیں اور ایک عبری زمانت کے حوالے سے ان تینوں کیسز کی سماعت کے بعد وہ اپنے یہی پر جو ریٹائرنگ روم ہے اس میں تھوڑی دیر آرام کریں گے اور وفود سے ملاقات کریں گے جن میں وقلہ کا بھی وفد ہوگا اس کے بعد دوپہر ایک بجے کا جو شیڈولڈ ہے وہاں قائد اظم میڈیکل کالج جو بہاولپور کا ایک آڈیٹوریم ہے اس میں وہاں پر جا کر ایک تقریب میں شرکت کریں گے اس تقریب کا مقصد یہ ہے جس میں موضوع یہ رکھا گیا کہ جنوبی پنجاب میں انصاف کی فراہمی اس کے حوالے سے نہ صرف خود چیف جسٹس صاحب بلکہ ملتان سے بھی اور بہاولپور سے بھی جسٹس صاحبان ہیں وہ حصہ لیں گے جس میں سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ تصدیق حسین جلانی بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ سابق جسٹس ہیں بہاولپور سے تعلق رکھنے والے ملک فررخ محمود صاحب وہ بھی ماہاں پر خطاب کریں گے جس تقریب میں تقریباً سیول سوسائیٹی آلہ شخصیات جن میں بہاولپور میں کمیشنر جسٹک پولیس افیسرز کو بھی دعوت نامے جاری کیے جا چکے ان کے ساتھ ساتھ جو اہم شخصیات ہیں بہاولپور کی اور تمام جو اداروں کے سربراہان ہیں بہاولپور کی لیبل پر ان تمام کو اس تقریب میں دعوت دی گئی ہے اس تقریب کا سیشن بھی تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کے نزدیک ہوگا اس کے بعد ان کی جو مصروفیات ہے چیف جسٹس صاحب کی انہیں اوپن رکھا گیا ہے فی الحال یہی تفصیلات ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے